بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھ کر ایک کردار کورلوس کی کامیابی کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے آج ہم آپ کو انتہائی اہم معلومات دینے جا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے وقت میں کورلوس عثمان میں کیا ہونے جا رہا ہے بلکہ بہت ہی مشکل صورتحال آگے آنے والی ہے آج ہم بات کریں گے کہ قبیلے میں ارترل غازی کی وفات کے بعد کے حالات کیا ہوں گے اور کیسے ہوں گے کون کون سرداری کی دوڑ میں ہے اور آخر قبیلے کی سرداری کس کے ہاتھ میں آئے گی اور سب سے اہم بات یہ کہ کیا یہ سرداری کی جنگ قبیلے میں کسی کی جان بھی لے سکتی ہے یا نہیں کیا عثمان بے واقعی میں اپنے چچا دندار بے کو قتل کر دیں گے آخر ایسا ہے تو وہ آخر ایسا کیوں کریں گے کیا یہ سب سرداری کی وجہ سے ہوگا یا اس کے پیچھے کوئی اور بات ہوگی ناظرین یہ ساری تفصیلات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں فراہم کریں گے جس کے لیے مکمل ویڈیو کو دیکھنا انتہائی لازم ہے اور ویڈیو کے آخر میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈرامے میں دکھا جانے والے حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو تاریخ کے حوالے سے بھی حقائق بتائیں گے جن مطاہوں کو اس سے پہلے کی کہانی کا بلکل بھی نہیں پتا سب سے پہلے آپ کو ذرا ماضی میں لیے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ قائق قبیلے کے سردار دندار بے ارترل غازی کے چھوٹے بھائی اور عثمان غازی کے سگے چچا تھے جب کائق قبیلے نے ارترل غازی کے ہمراہ حجرت کی تو دندار بے بھی ان کے ہمراہ تھے اور انہیں بھی غازی کہا جاتا ہے تاریخ کے مطابق دندار بے کی تاریخ پیدائش بارہ سو دس حجری ہے آپ اپنے بھائی گندوگدو اور ارترل کی طرح بہادر تھے اور بہت سے اہم مواقعوں پر آپ نے ارترل غازی کا ساتھ بھی دیا حتیٰ کہ آپ نے اپنی پوری زندگی قبیلے کے ساتھ گزاری اور بعض اوقات ارترل کی غیر موجودگی میں آپ قبیلے کے سردار بھی بنے لیکن ناسمجھی کہیں یا کم اقلی اسی وجہ سے کی گئی کچھ غلطیوں کی وجہ سے قبیلے میں آپ کا اثر و رسوخ کم تھا اور قبیلے کے لوگ آپ کو ایک کمزور ترین شخص تصور کرتے تھے اس بات کا ثبت ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بھی ملتا ہے جہاں موریخین نے دندار بے کے بارے میں کوئی خاص تفسرہ نہیں کیا اور نہ ہی ان کے نام کے ساتھ کسی مہم کی کامیابی جوڑی گئی آپ کو بتاتے چرے کہ خلافت عثمانیہ کے حوالے سے ایک معروف کتاب جس پر بیشتر موریخین کا اتفاق ہے اور اس کے رائٹر ڈاکٹر محمد عزیز ہے انہوں نے اس کتاب میں حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں کتاب میں غازی عثمان کی فتوحات کے بارے میں خوب لکھا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا گیا کہ عثمان غازی کی بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کے دامن پر ایک گہرا داغ بھی ہے جو صدیان گزر جانے کے باوجود آج تک نہیں دھل سکا اور وہ داغ اپنے ہی گھر کے ایک فرد کے خون کا ہے بتایا جاتا ہے کہ چھے سو اٹھانوے ہجری بارہ سو نینیانوے عیسویں میں جب عثمان غازی نے یونانیوں کے قلے کو بریحسار پر حملے کی منصوبہ بندی کی تو حملے سے پہلے اپنے فوجیوں اور سرداروں سے مشاورت کی اور اسی مشاورتی اجلاس میں عثمان غازی کے چشا دندار بے بھی شامل تھے دندار بے نے اس مجلس میں اس جنگ کی مخالفت کی اور اپنے خیالات کے مطابق انہوں نے کہا کہ یونانی طاقت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ ہے اس لیے ہمیں یہ حملہ ہر کس نہیں کرنا چاہیے اس وقت کے سردار عثمان غازی کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آئی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حملے سے قبل ہی ایسی باتوں کی وجہ سے اس کے جوانوں کے حوصلے پسپا ہو اس موقع پر جب بحث و تقرار حد سے زیادہ بڑھ گئی تو ایک موقع پر عثمان غازی نے ایک تیر چلایا جو دندار بے کے جسم میں بیوست ہو گیا اور وہ وہی پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے عثمان غازی کے ہاتھ اپنے بوڑھے چچا کا قتل کتنا ہی معیوب نظر آتا ہو بتایا جاتا ہے کہ ان حالات و واقعات کے اعتبار سے یہ ایک بلکل معمولی واقعہ تھا چونکہ دندار بے کی طاقت پہلے ہی قبیلے میں نہ ہونے کے برابر تھی تو یوں اس قتل کی اہمیت اور بھی کم ہو گئی تاہم چند موریخین کا یہ بھی خیال ہے کہ دندار بے اب صعیف ہو چکے تھے اور اسی وجہ سے ان کی طبیعت پگڑی رہتی تھی اور یہی وجہ ان کے انتقال کی بھی تھی اور انتقال کے وقت ان کی عمر نوے سے پچاننے برس تھی لیکن بیشتر موریخین اسی بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ دندار بے کا قتل عثمان غازی نہیں کیا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دونوں کے آپس میں معاملات پر اختلافات آئے دن رہتے تھے یہی نہیں بلکہ بعض تاریخ دانوں کے مطابق دندار بے کے قبیلے میں سازشیوں کے ساتھ بھی گڑ چوڑ تھے جس کا عثمان غازی کو بخوبی علم ہو چکا تھا اب یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتی ہیں لیکن گرلوس میں بھی اگر دیکھا جائے تو حالات و واقعات کچھ ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے کہ ہمیں تاریخ میں بھی بتایا گیا ہے کیونکہ گرلوس میں عثمان غازی کی وفات کے بعد دندار بے خود سردار بننا چاہتے تھے جبکہ وہ قبیلے کے لیے کوئی بھی مفید فیصلہ کرنے کی اہلیت میں نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے کوئی موہم سر کی بلکہ اس کے برعکس عثمان غازی کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں اور سازشی جال بنتے نظر آئے حالکہ عثمان غازی نے ہر مشکل میں نہ صرف دندار بے اپنے بھائی ساوچی کا بھی ساتھ دیا اور ایک موقع پر جب دندار بے اور ساوچی کو نکولا نے پکڑ لیا اور وہ موت کے موں میں جا پہنچے تھے وہاں بھی این موقع پر عثمان بے نے حملہ کیا اور دونوں کی جانیں بچائیں لیکن اس کے باوجود ساوچی اور دندار بے سمجھ نہ سکے اور عثمان بے کے خلاف نئی سے نئی سازشوں کا حصہ بنتے رہے صرف یہ ہی نہیں بلکہ دندار بے کے قبیلے کے باہر بھی دشمنوں کے ساتھ تعلقات تھے جو کائی قبیلے کے لیے بھاری نقصان کا باعث بنے لیکن ناظرین گرلوس عثمان میں جو بھی دکھایا جا رہا ہے آپ سب عثمان بے کے ہاتھ ہوں دندار بے کے قتل کو ٹھیک ہی سمجھیں گے یا پھر ہمارا اندازہ غلط ہے اپنی قیمتی رائے اس حوالے سے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہماری چینل یعنی آرز محمد نعیم آفیشل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے محمد نعیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ محمد نعیم